خیر سے جو قربانی آج کل بڑی مہنگی ہے لیکن یاد کرنا یہ کیا خیال ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں کرنی چاہیے کہ جانور خوب فربا ہو موٹا ہو تہزا ہو سبحان اللہ خوب تہزا ہو لیکن کیا خیال ہے گوشت اللہ کو پہنچے گا بولو خون کیا چیز پہنچتی ہے یہ اخلاص نیت اچھی بات ہے جواب سے یہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تقوی اخلاص کیونکہ اگر نام نمود ہے نا تو تیری اس گوشت تو بس کھائے گا اس کا گوشت کھالے گا قربانی تو نکر لی لیکن جہاں اخلاص پہ جاتا ہے اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهُ یہ قربانیاں سب کس کے لیے ہیں بندہ اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے اپنے پیاری چیز کو اللہ کی رحمے قربان کر رہا ہے یہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے خلیل اللہ کی بھی سنت ہے مَا حَذِهِ الْعَزَاهِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهُ یہ قربانیاں کیا ہیں فرما ہے تمہارے باپ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت اور میری سنت یہ مصطفیٰ کی سنت ہے بلو مصطفیٰ کی ایک خون کا کترہ ابھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا وہی اللہ کی پاس پہنچ جاتا ہے اس لیے جب نیت کرتے ہو قربانی کی تو یہ ہونی چاہیے مولا کہ تو راضی ہو جاؤ بس مولا راضی ہو جاؤ یارو اتنی دور اللہ تو بیشت ہو شارع کے قریب ہے لیکن یہ جب اللہ یہ کہے کہ وہ لا مکان پہ لا مکان پہ علاقہ وہ مکان سے پاک ہے بلو مکان سے پاک ہے اتنی دور تقویٰ تمہارا نیت تمہاری پہنچ جاتی ہے تو کیا خیال ہے جب کسی کے لئے عصال کرو گے تو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا بلو عصال کرو گے تو کیا تمہاری امی جو دنیا سے پردہ کر گئے ثواب نہیں پہنچے گا اگر بیٹا چلا گیا ہے تو ثواب نہیں پہنچے گا کوئی بھی دنیا سے چلا گیا ہے ثواب تو پتا چلا یہ ثواب یہ نیت یہ عجر پہنچ جاتا ہے لین ینا علاللہ لہو مہا گوشت نہیں پہنچتا گوشت تم کھا لیتی ہو رشتہ دار تمہارے کھا جاتے ہیں فقراء کھا جاتے ہیں اس تقسیم کے اندر بھی بڑا اختلاف ہے کچھ لوگوں نے کہا جی وہ قربانی ہوگی نہیں اگر اگر بہر نہ دی تو کوئی یہ جو غریب ایک ایالدار اتنا ہے اس کے تیس افراد ہیں پندرہ کے لوگوں کو اس کے پاس بھک رہے اگر وہ خود بھی کھا لیں نیت اچھی ہو تو ادا ہو جائے گا نیت بہتر ہو بولو نیت ہے صحیح ہو کہ خدا کے لیے میں کر رہا ہوں میجے کھا آپ رائے گوشت تیرا نہیں پہنچتا ولیکن جنادہت تقویٰ منکم اخلاص پہنچ رہا ہے تیری نیت پہنچ رہی ہے تیرا عمل سالے پہنچ رہا ہے یہ اخلاص ہے کہ جس نیت کے ساتھ تو قربانی کر رہا ہے تو فرمایا جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے یا جانور پر ہوں گے اس سے زیادہ تیرے گناہوں کو دوستان محترم رسول اللہ نے باقی غریب بندہ نہ گھبرائے میرے محبوب نے پہلی کر دی ہے غریب کے لیے جو غریب امت ہے حضور نے ان سب کی کر دی ہے قربانی کیا بات ہے وہاں کملی والے کملی والے کتنے لجپال ہیں فرمایا مولا نیکوکار تُو لے لے نیکوکار تم لے لو آپ لے لو نیکوکار آپ کے پاس گناہگار مجھے دے دو لجپال غریبوں کے مصطفیٰ ہے نا تو غریبوں کی طرف سے حضور نے پہلے کر دی گھبرانے کی آجت نہیں ہے حضور نے پہلے کر دی ہے کہ یہ قربانی وہ قبول ہے غرباء کی طرف سے جو مومن ہیں مسلمان ہیں جو حضور کے غلام ہیں وہ حضور کے غلام ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِلَّا اللَّهِ غَنِيُّنَ عَنِ الْعَادَمِينَ بے اسلام کے کتنی بنیادی ہیں بڑی مہربانی ہیں بھولو کتنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اقام السلام دو اتائی زکاة تین والحج چار سوم رمضان پانچ کتنی بنیادیں ہیں پانچ پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی ارکان اسلام جس کو کہتے ہیں ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ قرآن نے کہا کہ حج بیعت اللہ کا اس شخص پر ہے استطاعا الیہِ سبیلا وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو زادرہ رکھتا ہو یہ نہیں ہے کہ ادھار لے کے پھر چلا جائے ایسا نہیں ہے فازل رکم اپنے گھر اتنی ہو کہ جس سے حج ہو سکے اور گھر کا بھی خرچہ پیچھے چل سکے اس مہینہ دو مہینے پھر اس پر حج فرض ہے بولو حج کیا ہے اچھا زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے بولو ایک مرتبہ اقرآ بن حابس حضور کی بارگاہ میں یہ غلام آئے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے حج ہر سال فرض ہے مولوید خانہ خراب ہوگئے ملا کہندہ ہے نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کے پاس اختیار نہیں ہے نبی کے پاس پاور نہیں ہے اختیارات نہیں ہیں حضور فرماتے ہیں لو کل تو نعم لو جبت میرے غلام اگر میں ہاں کہہ دیتا نا کہ تو نے پوچھا مجھے حج فرض ہے حج فرض ہے تو نے تین دفعہ دور آیا میں خاموش رہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا ہے جنبش لب قانون خدا قرآن و خبر کی گوائی ہے بس نبی کا لب حرکت میں آ جائے یہ خدا کا قانون بن جاتا ہے خدا کا میرا نبی جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے حضور ایسے نہیں بولتے وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوَا ایک صحابی حضور کی ہر بات کو ضبط تحریر لاتا تھا لکھ لیتا تھا نوٹ کرتا تھا ایک صاحب نے ان کو روک دیا اس نے کہا وَتَقَاضَ بَشْرِيجَتْ کوئی ایسی بات ہو جو نہ لکھی جائے تو آپ نہ لکھو سنا مصطفیٰ نے فرمایا اکتو اے میرے غلام لکھو مَا خَرْجَ مِنِّي إِلَّا الْحَقِ اس دہنِ اقدس سے حق کے سوا نگلتا ہی کچھ نہیں ہے جو کچھ میں بولتا ہوں وہ حق کی حق ہوتا ہے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وَوْ دَهَنْ جِسْكِ حَرْبَا تُوَحْيِ خُدَا وَمَا يَلْتِقُونِ الْحَوَائِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وَوْ دَهَنْ جِسْكِ حَرْبَا تُوَحْيِ خُدَا چشمہِ علم و حکمت بے لاکھوں سلام تے پنجابی دا کلام کہتا ہے میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن میرے نبی دی فضا گونجے پتا چل جائے وہ کھڑا دے مسلمان جامعہ غوشت اندر بیٹھ کے مصطفہ دیا شانہ پہ سن دینے عبراہیم علیہ السلام دا مقام پہ سن دینے فرمایا میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن میرے نبی دی وَمَا يَلْتِقُونِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ اُلْتِقُونِ الْحَوَا میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے غیردہ کلام چنگا لگ دائی نہیں کسے ہو اکرب انہا بس کہیں جائے سونیاں کیا حج ہر سال فرض ہے حج ہر سال فرض ہے تین مرتبہ کہے آئے حسنین دینا نا بیختا زبان تو فرما دین اگر میں ہاں کہے دین دا لو کل تو نام اسیابی حج حج ہر سال فرض ہو جاندہ میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے اے جنبش لب قانون خدا قرآن و خبر کی گوائی ہے مولا جی تو واقع نبی پاک کل اختیار نہیں پاور نہیں ایک قائد پیش کر یہ تو لکھا ہوئے کہ اختیار نہیں دیتا رب نے اللہ فرما دے آتائینا کل کاؤسر اختیارات دیئے ہیں نبی کے پاس پاور ہے لو کل تو نعم اچھا بھی حج زندگی میں کتن مرتفہ فرض ہے بولو لیکن بار بار جانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا بولو بار بار جانے سے نقصان کوئی نہیں ہے لیکن فرض ایک مرتبہ ہے ایک شخص نے تیاری کی اس نے کہا میں حج کے لیے جانا ہے اور اتفاق یہ فتاوہ شامی کے اندر موجود ہے والا اتفاق ایسا ہوا کہ اسی بستی میں ایک سید زادی رہتی تھی غریب تھی اس نے کسی کو پیغام بھیجا یہ جو حج کرنے جا رہا ہے اس کو کہو کہ ہماری خدمت کر کے جائے میرا خامد شہید ہو گیا ایف الامیدان میں جہاد میں تو میرے پاس بچے ہیں میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اس کے پانچ ساتھی اور بھی تھے اس نے سوچا کہ میں بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں ادھر رسول اللہ کی شہزادی کا یہ حکم آ گیا ہے اس نے کہا چلو سارے میرے پیسے تم لے جاؤ اب لوگوں نے تانے دیئے کہ یہ دیاتی تھا بددو تھا حج کرنے نہیں کیا پیسوں کو پسند کر دیا اس نے بتایا نہیں کسی کو میں نے کیا کیا ہے جنگل میں چلا گیا رونے لگا مولا تو تو نیاز کا واقف ہے یا اللہ میں نے رسول اللہ کی بیٹی کو راضی کیا ہے رب العالمین نے اس کی شکل کا فرشتہ بنا دیا اب جو ساتھی پیچھے تانے دے رہے تھے یہ حج کرنے والے گئے تو راستے میں چھے میں گوئیاں کر رہے تھے ابھی راستے میں ہی تھے کہنے کہ یار بے وکوف تھا اس نے سارا ہی مال دے دیا ضائع کر دیا ہم حج کرنے جا رہے ہیں ہمارا ساتھی تھا اتنی بات کہے کہ جب بیت اللہ شریف میں گئے خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالی تو جا کر دیکھے تو سب سے پہلے وہی شخص پھر رہا ہے تواف میں دیکھا تو وہی تواف سب سے آگے آگے کر رہا ہے مگر وہ کعبو نہ آیا انہوں نے کہا چلو پھر ملنے گے یہ تو آگے آئے صفا مروہ کی سائی ہوئی تو پھر وہ آگے آگے مرعرفات میں آگے مجدلفہ میں آگے آگے مینہ میں آگے اب باریہی مدینہ شریف کی تو سرکار کے روزہ پر وہی شخص کڑا ہوا ہے ایک رات خواب میں ایک بندے کی قسمت جاگٹھی سرکار نے فرمایا کہ اس نے میری بیٹی کو راضی کیا ہے اللہ نے اس کی شکل کا فرشتہ بنا دیا ہے قیامت تک اس کی جگہ حج کرتا رہے گا یہ ساری بات ہے اخلاص کی ساری بات ہے نیت کی بات ہے اگر آپ نے حج ایک مرتبہ فرض کر لیا ہے اگر وہی رکم اگر آپ نے کسی ایسے مستحق تو دے دی ہے یقینا یقینا آپ کا حج پھر بھی قبول ہو جائے گا فرمایا حج فرض ان لوگوں پر ہے جو وہاں پہنچنے کی سبیل رکھتے ہیں وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں حج سال میں ایک مرتبہ فرض ہے مصطفیٰ سے پوچھا گیا حضور نے فرمایا حج فرض ہے ایک مرتبہ دوبارہ پوچھا حضور خاموش رہے میری آقا سے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا اس عشاء کو پچھلی رات تک مؤخر کر دیتا مگر میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو اور میں چاہتا تو یہ مصواق بھی ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیتا لولا انشکلا امتی لعمرتهم بتاخیر العشاء فرمایا اگر میری امت پہ شاک نہ گزرتا میں عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتا یہ ٹھہر کے پڑھو اور میں ہر نماز کے ساتھ مصواق کو واجب کر دیتا پتا چلا نبی کے پاس اختیارات ہیں نبی کے پاس پاور ہے ایک شخص نے چھ ماہ کا بچہ زبا کر دیا قرمانی کے اندر چھ ماہ کا رسول اللہ حلق حکم کیا ہے کتنی عمر ہو ایک سال بولو کتنی عمر دیکھی جاتی ہے عمر لیکن بتانے والا بھی صحیح مسلمان ہو فرادی نہ ہو دوکے باز نہ ہو بس باقی اللہ قبول کرے کا اخلاص ہے اس نے چھے سرکار نے فرمایا تیرا چھے سال کی یہ بکری کا بچہ یہ بھی قربانی ہو گئی نبی کے پاس پاور ہے کہ نہیں ہے بولو کتنے واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں ایک شخص نے روزہ توڑ بیٹھا رسول اللہ کے پاس آ گیا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کسی عالم سے نہیں پوچھتے اس غلطی کو باپ سے چھپائیں گے ماں سے چھپائیں گے بڑے بھائی سے چھپائیں گے چھپاتے چھپاتے وہی چھوٹی غلطی بہت بڑی غلطی بن جائے گی رسول اللہ کے پاس گئے یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا ہے میں نے اپنی منقوبہ سے قربت کی ہے روزہ ٹوٹ گیا ہے حضور نے فرمایا غلام ازاد کر سکتے ہو یا رسول اللہ نہیں فرمایا دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو یا رسول اللہ یہ بھی طاقت نہیں شہرائن متضابعین فرمایا پھر اجنس بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا عصر کی نماز یا غالبا زہر کی نماز ہوئی اس نماز میں سرکار نے سلام پھیرا دعا ہوئی حضور نے فرمایا این السائل نعم یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میں غلام حاضر ہوں فرمایا میرے پاس آؤ یہ خجورو کا ٹوکرہ ہے اس ٹوکرے کو لے جاؤ مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دو یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ فقیر کون ہے مجھ سے زیادہ فقیر کون ہے فرمایا پھر اس طرح کرو خود بھی کھا لو بچوں کو کھلاو تمہارا کفارہ ادا آپ بھی کھا بچوں کو بھی کھلا تمہارا کفارہ ادا میں نے کہا مولنہ جی نبی کی پاور دیکھی ہے نبی کے اختیارات دیکھے ہیں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو کونین کا مالک بنا کے بیجا ہے چھے ماہ کا جانور حضور نے اس کو قبول کر لیا فرمایا تیری قرمانی قبول ہو گئی ہے اور فرمایا روزہ توڑ بیٹا تھا حکمتہ غلام ازاد کرے یا دو ماہ کے روزے رکھے فرمایا یہ فیدیہ دے یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں تو اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ واقع عملی والے آقا اللہ جبال سرکار نے فرمایا یہ ٹوکرہ خجرو کا ہے اس کو تقسیم کر دو آقا مجھ سے زیادہ فقیر تو کوئی نہیں ہے جانتے حضور بھی تھے کہ یہ مستحق ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو خود کھالو یہ شریعت میں نبی کے پاس پاور ہے شریعت کے اندر اختیارات ہیں اب کوئی ملا لے کر یہ بیٹھ جائے کہ لیمہ تحرم ما احل اللہ یہ یہ حرمت تحریم شریع نہیں ہے اس تحرم کا معنی ہے امتنا کسی چیز سے حضور رک گئے رک جانا اور ہے الامتنا اس کا معنی ہے رک جانا اور ہے کسی حلال چیز کو حرام کرنا اور ہے اللہ کے نبی جو ہے فرمایا حلال کو حلال ہی کہتے ہیں حرام کو حرام کہتے ہیں اور حضور جو کچھ دیں وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ تو مصطفیٰ کے اختیارات کمالات کو اگر میں شروع کر دوں تو یہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا تو بتانا یہ چاہتا تھا حج بیت اللہ شریف کا کیا ہے فرمایا ولی اللہ علن ناس وہ شخص جو تھا اس نے حضور کی شہزادی کو راضی کیا سید زادی تھی اور اللہ تعالی نے اس کے جگہ فرشتہ بنا دیا شکل کا قیامت تک حج کرتا رہے گا بولو قیامت تک حج کرتا رہے گا دوستو یہ ساری بات ہے اخلاص کی یہ ساری بات ہے نیت کی یہ ساری بات ہے نیت کی اخلاص کی فرمایا ولی اللہ علی الناس حج البیتی من استطاع علیہ السبیلہ ومن کفرہ فإن اللہ فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ پھر بیر پر آئے